اسلام علیکم یہ دو دن کے ہیں سیٹریڈے اور سنڈے تو میں آپ کو دو دن کی اپنی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ صبح کا ٹائم ہے سیٹریڈے میں صبح کا ٹائم ہے تو یہاں میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی لنچ بھی بنا رہی تھی اور بریک فاسٹ بھی کی بھی تیاری کر رہی تھی ساتھ میں تو دونوں چیزیں ساتھ میں چل رہی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چولے ہیں تین چولے جو ہیں ماشاءاللہ سے بھرے ہوں ایک پہ چائے ہے تو ایک پہ انڈا پراتا ہے تو ایک پہ کباب رکھا ہوا ہے اچھا کباب ہم نے یوں بنایا تھا کیونکہ ہمارے ہزمنٹ کی آج فرمائیت تھی کہ ہمیں جو ہے آج وہ بنا کر دینا برگر شامی کباب اور اس کا انڈے کا تو میں نے ان کے لیے برگر بنا دیا اور بچوں کی فرمائیت تھی کہ ہمیں آج ایگ رول دینا لنچ میں تو ان کے لیے بچوں کے لیے میں نے ایگ رول بنایا تو یہ سب کر کر آ کر پھر بچوں کو جو تھا میں نے پھر اسکول جو تھا اسکول بھیجا پھر اور پھر اس کے بعد جو بھی باقی کے کام بچتے ہیں وہ سارے کام جو نپٹانا ہوتے ہیں وہ کریں سب چھاڑو پوچھا یہ سب کچھ کرا پھر اس کے بعد وہی کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاغ میں آپ نے دکھایا تھا کہ میرے ہاتھوں میں کس بلا کہ زخم ہو گئے ان بینگلز کی وجہ سے تو میں نے بینگلز تو اتار کے رکھ دی کہ میں آپ نہیں پہنوں گی ان کو یہ بہت ہی انہوں نے زخمی کر دیا میرے ہاتھوں کو تو جی اب میں نے دوسری بینگلز نکال لی اچھا تو وہ جو تھی نا یہ بینگلز جو تھی مجھے گفٹ میں دین تھی تو یہ کافی کالی کالی سی ہو جو کہ نہیں اچھا میں نے ان کو کئی بار اسی طریقے سے واش کیا رہا ہے تو یہ کافی حد تک صاف ہو جاتی ہیں اور یہ جو ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں یہ جو ہے مطلب گولڈ کی بھی کوئی چیز ہے نا اس طریقے سے اگر ہم صاف کریں گے تو وہ بڑے اچھی صاف ہو جاتی ہے تو میں نے یہ یا تو ایزی واش لے لیں یا سیف واش لے جی یہ لے کر اور اس کو کسی برطن میں کر کے تھوڑا پانی ڈال کے اس میں جو بھی آپ کو ڈالنا ہے وہ ڈال کر میں نے بینگلز ڈال کر اور اس کو چولے پر رکھ دیا تھا دس پندرہ منٹ کے نہیں یہ سم پر کر کے تو جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اس کو بریش با ویرہ سے خوب اچھے اچھے خوب اچھے سے مانج لیا اس کو تو یہ کافی چمکنے لگی تھی تو یہ آپ لوگ کو اس ویلوگ میں ایک ٹپ بھی مل گیا میری طرف سے کہ اگر آپ کے بھی اگر ایسی کوئی جولری جو کالی ہو رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے آپ لوگ واش کرنا تو بہت اچھی واش ہو جائے گی تو اچھا یہ تھا یہ جو مجھے مینگلز جو میں پہن رکھیں یہ مجھے گفٹ میں ملی تھی تو اچھا کوئی گفٹ ملتا ہے نا تو بہت مطلب پیارا ہوتا ہے وہ اس کو مطلب اگر وہ خراب بھی ہو جاتا تو یہ ہوتا اس کو نا زائع کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوز ہی کرتے رہو میرا تو خیر یہی ہے تو کہنے کو یہ تھوڑی کالی پڑ گئی ہے لیکن پھر بھی میرا مطلب کسی کو دینے کو یا پھیکنے کو دل نہیں چاہتا اس کو میں اسی طریقے سے اس کو واش کر کے کبھی نہ کبھی پہنی لیتی ہوں اور جس نے مجھے یہ دیں ہے وہ ضرور اگر میرے بلوگ دیکھ رہی ہوں گی تو وہ ضرور پہچان گئی ہوں گی یہ کس نے دیتی مجھے تو خیر یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں یہاں پر ادھرک لیسن میرا بالکل ختم ہو چکا تھا تو میں نے سوچا چلے ادھرک لیسن میری سبسکرائبر ہی نا انہوں نے کمنٹس کر رہا تھا تو جی ہاں میں نے پھر ادھرک کو کاٹ کوٹ کر دھو کر واش کر کے اور اس کو میں فریز میں رکھ دوں گی تو اب انشاءاللہ میں صبح کو اس کو جو ہے میں اس کو پیس ہوں گی تو پھر اس کے بات تو آج جیسے آپ کو میں نے بتایا یہ سیٹرڈے ہے تو اب یہ بچوں کا یونیفارم وغیرہ بھی دھونا تھا کیونکہ اب کل کو سنڈے ہو سنڈے ہے تو مجھے امی کیا بھی جانا ہے کیونکہ مجھے امی کیا گئے وہ پندرہ دن ہو گئے ہیں اب امی کیا بھی جانا بھی بنگتا ہے تو جی تو اب میں اس کے بعد جو ہے واشنگ ماشین بھی لگا لوں گی ساتھ ساتھ اب واشنگ ماشین میری اب بھی مطلب اب بھی میں دھولوں گی تھوڑے کپڑے وہ تھوڑے کپڑے میں صبح میں دھولوں گی تو یہ میں نے کپڑے نکال لیے تھے اب میں جو ہے یہ کپڑے دھولوں گی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنڈے کا دن ہے اور یہ دوپیر کا ٹائم ہے ہم لوگ کھانے سے نیمٹ گئے تھے صبح میں اٹھ کر میں نے جو بھی کام کرنے کو ہوتے ہیں وہ سب کام کرے بچوں کو نیلائے دھولائے تیار کرا خود بھی نہ دھوکے تیار ہو گئی اب دوپیر لنچ کر کے اب جتنی بھی برطن تھے وہ گندے وہ سب میں نے دواش کر کے اور باسکک میں رکھ کے اور پھر ہم تیار ہو کے پھر چلے جانگے اپنی امی کی طرف اور اب آگے کا جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ میری امی کیا کا دیکھنے کو ملے گا میرے میکے کی آج آپ کو میں ٹور کر آؤں گی اپنے میکے کا تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور پتا نا کہ آپ لوگ کو میری امی کا گھر کیسا لگا تو یہاں پر میں نے جلدی سے صاف صوف کر دیا اس کو کیونکہ اب کوئی کھانا واہ کھانا تو بنا نہیں کیونکہ اب میں رات کو آؤں گی لگ بھگ نو ساڑے نو بھی بچ جائیں گے مجھے آتے آتے اور ہزبینٹ بھی نہیں ہوں گے رات میں ان کو بھی کوئی کھانا واہ نہیں یہاں نہیں کھانا کیونکہ ان کی دعوت ہے آج ان کو شادی میں جانا ہے تو شادی میں کھانا وہ وہیں کھا کر آئیں گے اور ہم لوگ امی کی طرف ہوں گے تو اب مجھے بلکل گھر صاف کر کے جاؤں گی اور انشاءاللہ جب میں رات کو واپس آؤں گی تو مجھے میرا گھر بلکل صاف ستھرا ملے گا تو یہاں میں نے جلدی سے یہ سب صاف کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی بیٹی کی جو بال باندے کیونکہ آج ہیڈ واش کروایا تھا تو بال گی لیتے تو کھلے ہوئے تھے تو اب ہی میں نے ان کے بال سوک گئے تو میں نے کہا میں چوٹی کر دوں اچھا آپ لوگ مجھے بتانا ہے مطلب جیسے ہم جہاں رہتے ہیں وہیں ہماری امی رہتی ہیں وہیں ہمارا میں کا لوکل کا تو کون کون سنڈے کو جاتا ہے اپنے میکے کو کیونکہ ایک وہی دن مل پاتا ہے ہم بچوں کو بھی اور ماں کو بھی ویسے تو نہیں جا پاتی ہیں مائے کیونکہ بچے سکول میں ہوتے ہیں اور پھر ٹیوشن قاری سبھی کچھ ہوتا ہے تو نہ تو مائے جا پاتی ہیں نہیں بچے جا پاتے تو ایک سنڈے ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں کے گھر چلی جاتی ہے تو آپ لوگوں میں سے کون کون جاتا ہے جو لوکل لوکل میں رہتے تو وہ پوچھو ضرور بتانا کہ وہ کون کون جاتا ہے اپنے میکے تو یہاں میں نے میں آپ لوگ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ گھر بھی کوئی صاف ہے میرا میں نے جلدی سے اب آیا پہنا اب ہم امی کے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے پر یہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے آپ کو میں نے آپ کا پچھلے ویلوگ بھی بتایا تھا کہ روڈ پر گھر ہونے کی نقصان بھی ہو فائدے بھی یہاں پر جو بھی جائے گا ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں بس ہر وقت کی یہی آوازیں ہیں تو اب جلدی جلدی میں نے برکہ ہی پہن لیا ہم میں جلدی سے گھر کو لک کروں گی اور پھر ہم جائیں گے امی کی طرف تو چلیے آپ لوگ میرے ساتھ چلیے میری امی کے گھر اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے تو جی ہم آ گئے امی کی طرف تو یہ امی کے گھر آ کر موبائل اٹھا کے رنگ دیا بلوگ بنانے کی دنی نہیں تھی ہمیں باتوں میں اتنے مشغول ہو کہ بہنوں کے ساتھ امی کے ساتھ کچھ دنی نہیں تھی پھر یہ جو اب میں دکھا رہے گا آپ کو یہ مغریب بھی پڑھ لی تھی ہم نے اس کے بعد پھر مجھے دھیان ہوا جب ہم روٹی بنانے کھڑ ہوئے تو پھر میں نے جلدی سے موبائل نکال کے لئے کہی میں نے کہا آج تو مجھے دکھانا ہے سب کو اپنے میکے کا تو میں نے جلدی جلدی کچھ کچھ شوٹ کرا اور کچھ کچھ نہیں کرا تو یہ مغریب کے بعد کے ٹائم ہے اور یہ ہم لوگ روٹی بنا رہتے ہیں ہمیری بہنیں ہیں اور میں ہوں تو یہاں چائے بنائی تھی دیکھیں یہ چائے پی رہی تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ خود پی رہی ہے چائے مجھے نہیں پیلا ہے اور میں چائے پی چکی ہوں تو یہاں پر ہم بہنوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے باتیں باتیں ہوتی ہیں خوب گپ شپ ہوتی ہیں خوب ہنسی مزاق بھی ہوتا ہے اور کچھ پرانی باتیں بھی نکل آتی ہیں کچھ سکولوں کی کچھ کالیج کی کچھ ویسی بچپن کی باتیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے خیر بہنوں کے ساتھ جا کر تو یہ دیکھیں آپ لوگ اور آپ لوگ بھی انجوائے کریے تو روٹی بنانے میں کوئی بھی کلپ کلی لیا صرف پیڑے بیڑے بناتے میں لیا وہ باتوں میں کھو گئے تھے کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر جب پوری بنگیت میں نے کہا ہم نے تو کوئی ریکارڈی نہیں کر رہا تو پھر میں نے جلدی سے پھر یہ بات کر لیا ہے اور اب میں جو ہے اچھا آپ لوگ کہیں گے ان کی امی کا گھر کتنا پھیلا ہوا ہے کتنا گندہ سا ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں تھوڑا کام چل رہا ہے پینٹ وغیرہ ہو رہا ہے کچھ مطلب کچھ کنسٹرکشن کا بھی کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے اس وجہ سے ہماری امی جو ہے وہ اوپر شیفٹ ہو گئی ہیں تو اوپر سب کچھ چل رہا ہے اور نیچے کا سب ایسی اور اوپر کبھی ایسی پھیلا ہوا ہے کیونکہ میں آپ کو پتا رہی ہوں کلر وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ کو تو پتا ہے یہ گھر میں تھوڑا سا لی کوئی کام ہوتا ہے تو گھر میں بہت پھیلا ہوا ہو جاتا ہے تو یہاں میرا بیٹا جاتا ہے یہ جھولے میں جھول رہے تھے اور یہ جھولا ہمارے بچپن کا ہے ہم نے بھی بہت جھولا ہے اس میں جھولا اب ہمارے بچے جھول رہے ہیں اس میں جھولا کہ یہاں پر کچھ کپڑے اپڑے بھی پڑے ہوئے تو انہوں نے وہ کپڑے تیہ کرے تو میں نے اس کی بھی تھوڑے بہت پہر جگہ جگہ کے ڈیکارٹ کری لیے تو یہ اب ہم آگئے تھے نیچے اور میں نیچے آکر دکھا رہی ہوں یہ واشنگ ایریا بنوایا ہے یہاں پر نا واشنگ ماشین رکھی جائے گی تو یہ واشنگ ایریا ہے یہاں پر سیپریٹ ہو گیا بلکل کوئی وہ نہیں ہے کہ ماشین کو ادھر لے کر جاؤ یہاں پر ماشین جو ہے یہاں فکس ہو جائے گی اور یہاں ہی پہ ہوتا رہے گا اور یہ جو ہیں الیکٹیشن بابو ہیں یہ کچھ کام کر رہے تھے تو میں نے ان کو بھی پیچھے پیچھے سے ان کا جو تھی ویڈیو بنا لی اور یہ ہمارا کچھن ہے ابھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ جب پورا ہو جائے گا پورا گھر فائنل ہو جائے گا تب میں آپ کو ہم ٹور دوں گے اپنی امی کے گھر کا بھی تو انشاءاللہ جلدی سے پورا ہو جائے خیر ابھی تو ٹائم لگے گا میرے خیال سے دسمبر کی مطلب پندرہ سولہ شاید بیچ تک ہی ہوگا دسمبر بھی لگی جائے گا تو یہاں پر یہ سب یہ آگا نے کھلا ہوا سب ہال ہی سمجھ لیں اور یہ سب ابھی آپ لوگوں کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گی کچھ ایسا دکھی نہیں رہا ہے اس میں سب پھیلاوا ہی پھیلاوا دکھ رہا ہے سب طرف اور یہ بھی ہال ہے یہ سب کلر کرایا ہے یہ والا کلر بہت اچھا لگا مجھے جب میں نے جا کر دیکھا آپ سے پندرہ دن پہلے گئی تھی تب کلر کتنی ہوا تھا یہ اب ہوا ہے کلر یہ کلر مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا کلر کرایا ہے اور یہاں سے میں بلپ وغیرہ چھٹوا کر دوسرے لگوایا ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈیا سی بنی ہوئی یہ میں لے کر آئی ہوں اٹھا کر میں دو لے آئی یہ تو کافی ساری دیں یہ تو دو لے آئی میں نے کہا میں اس میں دھو کر اس میں منی پلانٹس لگاؤں گی وہ پانی میں جو کر کے لگاتے ہیں اس میں پانی بھر کے تو میں گھر پر لے آئی میں نے ابھی دکھایا نہیں ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو اور نیکسٹ بلوگ میں اور بس منی پلانٹس کا یہ ہے کہ کہیں سے مجھے بس منی پلانٹس مل جائے تو میں اس میں منی پلانٹس لگاؤں گی تو یہ ہماری امی کا امی پاپا کا روم تھا وہ ہمارے بھائی کا روم تھا بس ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہی میں بھی دیکھ رہی ہوں تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں کھاں گا بنا رہی ہوں کدھر ہوں میں کیونکہ ایسا گتھم گتھا ہو رہا ہے سب اتنا سوان ماشاءاللہ سے کہ فرنیچر سارا کافی ٹائم لگے گا میں کہا نہیں رہی دسمبر کی لاسٹ ہی ہو جائے گی میرے خیال سے تو یہ ہمارا ڈرائنگ روم تھا یہ ڈرائنگ روم میں ونڈو ہیں یہ میری امی کھڑی ہوئی ہے یہ میری بہن ہے یہ میرے بچے ہیں وہ میری امی ہے یہاں پر ہم لوگ سب دیکھ رہے تھے وہ خوب مزے کر رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا تو یہی تک تھا میرا بلوگ اگر آپ لوگ اچھا لگا ہے پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور پھر ملوں گے آپ سے نیکس ولوگ میں کسی نئے روٹین کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ